اسلام علیکم آج میں بناوں گی بہت ہی مزے دار کشمیری چکر مسالہ کشمیری چکر مسالہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سا کشمیری چکر مسالہ کیسے بنایا جاتا ہے آدھا کپ آئل آئل ڈالیں گے سابت مسالے ایک منٹ تک روست کار لیں گے مسالوں کو دو بری کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے پیاز کو برون کر لیں گے پیاز ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں ادھا کو لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اسے بھی ایک منٹ تک پکا لیں گے ادھا کو لسن کو میں نے ایک منٹ تک پکا لیا دو بری کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے چار سبز میٹھ ڈالیں گے ٹماٹر اور میٹھی ڈال کے دو میٹھ تک پکا لیں گے ٹماٹر ہمارے نرم ہو چکے ہیں آدھا چمچہ نمک ڈالیں گے نمک اپنی ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچہ پیسٹ ہوا لال میجھ ڈالیں گے آدھا چمچہ ہل دی پوڈر ایک چمچہ دنیا پوڈر سب مسالوں کو ایک منٹ تک پکا لیں گے مسالوں کو جلنے نہیں بلکل بھی دینا اسے چمچہ چلاتے ہوئے بھوننا ہے چلے کی آنچ کو تھوڑا سا ہلکی کر دینا ہے کم کر دینا ہے مسالوں کو بھون لیا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر کے ایک منٹ تک پکا لیں گے آدھا کلو چکن لیے میں نے چکن کو چھترا ساف کر کے میں نے واش کر لیا چھترا چکن ڈال لیں گے مکس کر لیں گے چکن کو اچھی طرح مکس کر لیا میں نے اب چمچہ چلاتے ہوئے سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے پانچ منٹ تک میں نے چمچہ چلاتے ہوئے بھون لیا ہے ایک پیالی پانی ڈال لیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا چکن کو چکن کو پانچ منٹ تک کسی آنچ پر پکنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے ڈکن لگا دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈکن اتار لیں گے باشا اللہ آپ دے سکتے ہیں کشمیدی چکن ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے گزے قربے سکتے ہیں پھر پھر پکنے دیں گے ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں کشمیری چکر ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے ہماری ویڈیو اپساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں